اسلام علیکم یورس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل بریانی بہری بریانی یہ بہت ہی مزیدہ ریسیپی ہے یہ میں چکن میں بنا رہی ہوں آپ اس بریانی کو چکن میں بیف میں اور مٹن میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدہ ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف چکن ہم نے لیا 1 کلو اور سبس مرچ ہم نے چاہیے ہم نے پیس بنا لیا ہے یہ ہم نے چاہیے 4 ڈبل سپون اور خشک دھنیا پاورڈ ہمیں چاہیے 1 ڈبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے 2 ڈبل سپون دہی ہمیں چاہیے 2 کپ پہر کر اور یہ ہم نے فریش پو دینہ لیا ہے یہ تقریبا ہے ایک کپ اس کے علاوہ نمک ہمیں چاہیے ہسپی سائی کا 1 ڈبل سپون ہم نے لیا ہے سرک لال مرچ اور ہافٹی سپون ہمیں چاہیے ہلوی پاورڈر اور یہ میں نے ہافٹی سپون ہی لیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ پاورڈر اور یہ ہمیں سیلا رائس چاہیے جس کو میں نے بھی ہو کے رکھا ہوا ہے تقریباً ایک سے ٹیٹھ ہنٹا اسے بھی ہو کے رکھیں اس کے بعد ہم اس کو بھائی کریں گے سب سے پہلے ہم کریں گے چکن کی میری نیشن چکن ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور اس بریانی میں آلو ڈالے جاتے ہیں لیکن مجھے آلو نہیں پسند اس لئے میں نے اس میں آلو نہیں ڈالے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس ہو گیا اب اس میں سارے سپائسز ایٹ کریں گے یہ سارے سپائسز ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو اچھی طرح کر دیں مکس مکس ہو گیا اب اس پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے پودینے کے پتے اس کو اچھی طرح کر دیں مکس اب اس کو مرینیٹ کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ زیادہ دیڑ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر رہی ہوں اب یہ چاوال ہم نے لے لیا ہے یہ جو رائز ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا ڈیٹھ گھنٹہ اب اس کو ہم کر لیں گے بوائل پھر ہم نے پانی لے لیا ہے اب اس پہ ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ہم نے نمک ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہی ہم ڈال دیں گے پھر ہم نے پھر ہم揚 چاول سپون ہی ہے پھر ہم نے پھر ہم ڈال دیں گے چاول ہم نے ڈال دیں گے چاول ہم نے ڈال دیں گے چاول ہمارے جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں چکن کو ہم نے مرینیٹ کر لیا ہے چکن کو میں نے آدھا گھنٹا مرینیٹ کی ہے اور پتینہ دیئے پتینہ ہم نے ہاپ پتینہ سٹارٹنگ میں ڈال دیا تھا جب مرینیشن کی تھی ایک کپ ہم نے لیا ہے گھیل کا اور چھ سے سات ادر ہم نے لیا ہے آلو کو کھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دو ادر کیا تھی پیاز ایک پیاز کو ہم نے پرائے کر لیا ہے اور ایک پیاز اسی طرح لے لیا ہے اور یہ دو پیاز ہم نے لی تھی لار سائز کی اس کے علاوہ فور ٹیپل سپون ہم نے لیا ہے بیش پریم اور یہ ہم نے اترک لیا ہے اترک ہم نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ فور ٹیپل سپون ہم نے لیا ہے سبس مرچ اور ایک ٹیپل سپون ہم نے لیا ہے گرہ مسالہ ایک چھوٹ مہد کر ہم نے لیا ہے سارے گرہ مسالے سابت گرہ مسالے اب یہ ہم نے کڑائی لے لی ہے اس پہ ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے اس لئے مہم کر دیں گے بچھوٹ ہم نے میکم کر دیں گے اس نے مہم کر دیں گے اب یہ جو اچھی ترہ میں عرم کر لیا ہے اس میں ہمیں ڈال دیں گے پیاس ساتھ ہم ڈال دیں گے جو گرہ مسالہ اس کو اچھی ترہ سوائی کر لیں پیاس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن اب اسی میں ہم نے بانی ڈال دیا ہے اس میں یہ ڈال دیں بنادا گلاس ہم نے بانی کا ڈال دیا ہے اب اس کو اسی میں پکنے دیں کور کر کے اس کو پکا لیں اس کو کور کر دیا ہے اس کو کور کر کے پکا لیں تاکہ چکن جو ہے وہ بھی ہماری کل جائے چکن 20 منٹ ہو گیا ہے چکن کو ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے یہ پک چکا ہے چکن اور پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن ہے وہ بھی ہماری کل گئی ہے اب اس میں ہم سارے انٹریڈنس کالیں گے پیاس تو تھوڑے سی پیاس ہمیں بچا کے رکھیں گے تھوڑے سی اس میں ڈال دیئیں تو دینا حالو بخارے سب اس مرچی ہے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ادھرک اس کو ایک دفا میکس کر لیں اس کو اس میں میکس کر لیں اس کو سرف ہم نے دو تین منٹ پتانا ہے کیونکہ یہ کک ہو چکا ہے سپس qualitative اور نمک کے مرچ آپ اپنی مرچے سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرچی کم لگے تو آپ کو رائٹ کریں اس میں ہمیں ڈال دیں گے فریش فرید میں نے 4 ڈبل سپون لیا ہے اس کو اچھی طرح اس میں نکس کر دیں ایک منٹ اور پکانے بس ایک منٹ ہو گیا اس کو ہمیں دو تین منٹ بس پکایا اب اس میں ہم ڈالیں گے اسی طرح چاور ہم نے رائز یہ نکال لیا تھے اس پر ڈال دیں ہم نے سارے چاور ڈال دی اس کی ایک ہی طے لگے گی بس اب اس میں ڈال دیں گے یہ پیاس پھائی کی ہوئی پیاس دینی کے پتے ہم نے تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے اس پر ہم ڈال دیں گے فوڈ کلر اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اب اس پر ڈال دیں گے بس ایک ہی سائیڈ پر ڈال دیں ہم نے کلر ڈال دیں گے اب اس کو کور کریں گے کور کر کے تقریباً اس کو پندرہ منٹ ہم پکائیں گے میڈیوم تو لو فلیم پر پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس پر میکس کرنے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح میکس کر دی ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں آنی کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے آپ اس ریسپی کو سٹو ٹرائے کرنا اگر آپ کی یہ میری ریسپی موری بری آنی کی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے پیارا سا کومنٹ کریں اپنا فیال رکھیے گا اللہ حافظ めっちゃ شوی ہے مجھے پیارا مجھے پیارا دیگری